دراصل آپ کو بتا دے ہوتھی ویدروہی اسرائیل کو نقصان پہنچان اس کی ویوستہ کو کمزور کرنے کے لیے ایران کی ڈائریکشنز فنڈنگ اور اراکی ملیشہ کے سہیوک پر کام کرتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کے حملوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اب اس نے ہوتھیوں کا کام تمام کرنے کا من بنا لیا ہے ارادہ کر لیا اسرائیل کے خلاف ہوتھی ویدروہی حملے کیوں کرتے ہیں کون ہے یمن کے ہوتھی ویدروہی جسے لے کر اسرائیل کی سمجھ ہے کہ ان کے صفائی کے بینا اسرائیل سرکشت نہیں یمن کے ہوتھی ویدروہیوں کو کہاں سے ملتا ہے ہاتھ پانی کون ہے جو گریہ یودھ کی آگ میں جلتے دیش یمن کے ہوتھی ویدروہیوں کو اسرائیل کے خلاف بھڑکاتا ہے یمن اور ہوتھیوں کی طاقت اسرائیل کے مقابلے کیا ہے اور ان کا اتحاس کیا کہتا ہے ہوتھی ویدروہی یمن کا ایک شریعہ سمو ہے اگر ہوتھی نام کی بات کرے تو یہ اس احیان کے سنستاپک حسینل ہوتھی کے نام سے ہے ان کا ایجنڈا بھی اسلام کو بڑھاوا دینا اور یہودیوں کو ختم کرنا ہے ہوتھی ویدروہیوں کا یمن میں اتنا پربھاؤ ہے کہ وہ کئی جگہوں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور یہاں تک کی ان کی اپنی کرنسی بھی ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ سمرتھک ہیں اور ان کے پاس بڑی سنکھیاں میں ہتھیار بن لڑاکے ہیں اور خاص ٹریننگ لیے ہوئے لوگ ہیں یمن دو طرف سے دو ملکوں سے گھیرا ہے جبکہ باقی دو طرف اس کی سمودری سمہ سے سٹھی ہوئی ہے اس کے اتری سمہ سعودی عرب سے سٹھی ہے جبکہ پرمی سمہ امان سے جڑی ہے دکشن میں اس ملک کی سمہ آدن کی کھاڑی سے سٹھی ہے جبکہ پشن میں لال ساگر سے لال ساگر پر یمن کے نچلے چھوڑ پر مراد نام کی جگہ ہے جہاں سے لال ساگر کی ترہ بسا جبوتی کا تٹھ ہے لال ساگر کو عدن کی کھاڑی سے جوڑنے والی باب المنداب کی کھاڑی یمن اور جبوتی کے بیچ میں ہے سمودر کے راستے ہونے والے ویعاپار کو پرحاوت کرنے کی ہوتھی بھی دروہیوں کی طاقت یمن کی بھوگولک استھیتی سے آتی ہے یوروپ کو ایشیا سے جوڑنے والا سب سے چھوٹا سمودری راستہ عرب ساگر سے ہوتے ہوئے عدن کی کھاڑی اور پھر باب المنداب ہوتے ہوئے لال ساگر اور پھر سویج نہر کو جوڑتا ہے اس کارن ان کے لیے باب المنداب کی کھاڑی کے آس پاس سے گزرنے والے جہازوں پر حملے کرنا آسان ہے یمن میں دو ہزار چودہ کے شروعات میں ہوتھی راجنیتی گروپ سے کافی مضبوط ہو گئے جب وہ راشترپتی کے پت پر علی عبداللہ سالیہ کے اترادی کاری بنے عبدالربوہ منصور بہادی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے دشمن رہے سالیہ کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا اور انہیں پھر سے ستہ میں لانا چاہا یمن کے اتر میں ہوتھی سادہ پراند پنیترنگ کرنے میں سفل رہے اور دو ہزار پندرے کے شروعات انہوں نے راج دھانی ستنا پر خبزہ کر لیا ایسے میں راشترپتی حادی یمن چھوڑ کر ویدیش بھاگ گئے یمن کے پڑوسی دیش سعودی عرب نے سینک دکھل دیا اور ہوتھی وی دروہیوں کو ہٹا کر اور پھر سے حادی کو ستہ میں لانے کی کوشش کی اسے ایوے ہی اور بہرین کا ساتھ بھی ملا ہوا تھا ہوتھی وی دروہیوں نے ان حملوں کا سامنا کیا اور یمن کے بڑے حصے پر نیانتر بنائے رکھا ہوتھی وی دروہیوں نے دو ہزار سترہ میں علی عبداللہ سالی کی ہتیا کر دی جب انہوں نے پالا بدل کر سعودی عرب کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی ہوتھی آج یمن کے زیادہ تر حصوں پر خابز ہیں لال ساگر کی کچھ حصے پر ان کا قبضہ ہے جہاں سے وہ آئے دیر بیعباری جہازوں کو اگوا کرتے ہیں لال ساگر میں ہوتھی وی دروہیوں پر کنٹرول کے لیے ہی امریکہ نے اپنے دو دو یدھ پوتھ لال ساگر میں اتار رکھے ہیں ہوتھی وی دروہیوں کو ایران کا سمرتھن حاصل ہے ہوتھی وی دروہی لیبنان کے شریعہ سمو ہزبولہ کے موڈل سے پرین نہ لیتے ہیں امریکہ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کومبیٹک ٹیرریزم سینٹر کے مطابق ہزبولہ ہی انہیں دوہزہ چودہ سے بڑے پیمانے پر سین وشششکتہ اور چیننگ دے رہا ہے ہوتھی خود کو ایران کا سہیوگی بھی بتاتے ہیں کیونکہ ان کا ساجہ دشمن ہے سعودی عرب شک جاتا ہے جاتا ہے کہ ہوتھی وی دروہیوں کو ایران ہتھیار بھی دے رہا ہے امریکہ اور سعودی عرب کہتے ہیں کہ ایران نے ہوتھی وی دروہیوں کو بلیسٹک مسائلوں سے لیس کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماس اور ہزبولہ کے بعد اب اسرائیل نے اپنے تیسرے دشمن کے خاتمے کے لیے بھی بارودی مورشہ کھول دیا ہے ہوتھی امریکہ اور پشروی دیشوں کے خلاف ایران کے نتیت والے گروہ میں شامل ہیں لہٰذا نیتنیاہو کے دماغ میں کلیر ہے کہ ہوتھی وی دروہیوں کی ساقت جب تک روت نہیں دی جائے گی اسرائیل میں امن چین کا راج نہیں ہو پائے گا موسیقی